بجا یہ ہے کہ ان میں کمپاؤنڈ انڈرس رہے ہیں وہ انڈرس انسان کو سود کیدے کیدہ کھا رہا ہے کھکلا کر رہا ہے بلکل یعنی اصلی پیسے واپس ہوئے نہیں اور سود پہ سود پہ ہو رہا ہے سود سود گھوڑے کی رفضہ سے نہیں ہے جی بتائیے یہ کہنے چاہوں گا بینک کے اگر بس سلے تو وہ غریبوں کو بالکل مار دے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہمارے لئے یہ صرف امیر لوگوں کے لئے ٹیک سے جو بھی ہے لون ہے کوئی غریب کو نہیں دے رہے پہلے تو ان کو بینک کا وہ دیکھیں گے کیا کامونٹ کیا ہے نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں مطلب بینک جو بھی ہے نا وہ صرف اور صرف امیر کے لئے غریب کے لئے کچھ بھی نہیں ہے غریب کے لئے ان کی بس سلے لئے تو ان کو مار دے سوال یہاں پہ سوال پلیس ہو گیا آپ نے عوام کا ریاکشن دیکھ لیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے بزنسز اول کرتے ہیں سر مجھے بتائیں بینک غریب لوگوں کو کرزہ کیوں نہیں دیتا کیا خوف ہے کہ وہ امیر ہو جائیں گے نہیں دیکھیں آپ عوام میں اسی کسی ایک نے کہا تھا کہ کیوں کر کیا کریٹیبلیٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی اور اس کی وجہ یہ ہے غریب آدمی کی عزت بھی نہیں ہوتی غریب آدمی کی عزت بھی نہیں ہوتی میں غریب ہوں میری کو عزت نہیں ہوتی آپ نے جو گرامین بینک کی ایکزامپل دی ہے وہ بہت ہی سوٹیبل ایکزامپل ہے ہمارا اگریکلچر سیکٹر آپ دیکھ لیں اس کا کانٹریبیشن دیکھ لیں ایکانومی میں کیا ہے پھر واقعہ عام عوام دیکھ لیں کیا ہیں لیکن میں نے آپ سے یہی عرض کیا کہ یہاں پہ جب تک بیکنگ ہے نا کسی کی جب تک بیکنگ ہے کہ گروپ کیا ہے پیچھے بندہ کون ہے انفلنس کتنا زیادہ ہے اس وقت تک اس کو لون ملے گا شخصیت اگر پیچھے طاقتور ہے چھوٹ ازا بریک آ رہا ہے یہاں پہ شخصیت اگر طاقتور ہے تو آپ کو لون مل جائے گا اگر آپ کئی جھاڑی لگاتے ہیں تو ہم آپ کو بالکل رسپیکٹ نہیں دیں گے کیوں کیوں کہ آپ کی تو کریڈیبلیٹی کوئی نہیں ہے آپ کی شخصی عزت کوئی نہیں ہے کوئی آپ کے پیسے جمع کرنے والا نہیں ہے بات ہم اکثر مثالوں میں کہتے ہیں کہ ٹکے ٹکے کے اوپر بکنے والے لوگ ٹکا وہ انسٹرومنٹی جو بنگلہ دیش میں استعمال ہوتا ہے مگر اسی بنگلہ دیش نے آج یہ ثابت کر دیا کہ گرامین بینک اور غریب آدمی کو لون دے کے امیر کر دینے میں بہت فال کردارہ دا کر رہا ہے بات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بینکنگ کا رول پاکستان کے اندر کئی مت جائے گا بی وید می موکم بیک تو دیش شو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی بات میں ہوں ورثزا بولٹن مارکٹ میں موجود ہوں بات ہو رہی ہے بینکنگ انڈسٹری پہ اور عوام کا فائدہ ہے نقصان بات یہاں پہ تھی خورم شہزا ساہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہر چیز میں کہتے ہیں غریب آدمی کو لون نہیں دیں گے اس کے اوپر رسک ہے لیکن آپ امیر آدمی کو جب لون دیتے ہیں تو اس پر رسک نہیں ہوتا وہ تو پیسے بھی لٹا نہیں لٹا تھا آپ کو اربو روپے کے آپ جو ہے وہ اس کے لون مارک کر دیتے ہیں ایک اور کمپنی کو لٹا اس پر اربو روپے دیتے ہیں یہ کیا رسک فیکٹر آپ کیسے منز کرتے ہیں اس میں دو چیزیں ایک تو یہ کہ جب لون لیا جاتا ہے یا کوئی امیر آدمی لون لیتا ہے اس وقت بینک یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ability کتنی ہے اس کی کتنی استطاعت ہے واپس دینے کی اس کی بنا پر لون مل جاتا ہے دوسری چیز اس کا influence ہوتا ہے کہ اس میں ایک طاقتور ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے نا یہ دو فیکٹر بڑے بڑے لوگ جاننے والے پھر وہ ریپے کرے جس طرح سے بھی کرے وہ بینک کا اس کا اپنا مسئلہ ہے کرے کرے نہ کرے نہ کرے دوسری چیز رسک یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کا کہ ایک چھوٹا آدمی یا جس کا کام نہیں ہے یا جس کے پاس جو ہے کوئی بزنس نہیں ہے وہ اس کے پاس رسک پاکستان دیکھیں آپ کی اکانومی اس وقت معاشی حالت آپ کی بہت خراب ہے پاکستان رسک کے اوپر ہے بلکل پاکستان رسک پہ ہے تو یہ بینکس کیوں بڑھ رہے ہیں دیکھیں بینکس کا یہی میں اسی پوائنٹ پہ رہا تھا کہ بینکس کیوں بڑھ رہے ہیں بینکس کی جو انکم ہے وہ اس وقت گورنمنٹ کے تھوہا رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ جو پیسہ رکھوا رہے ہیں وہ زیادہ کسی کو کریڈٹ نہیں جا رہا ہے گورنمنٹ کے اوپر یقین ہے بینکس کو بلکل ہے کیونکہ گورنمنٹ پوری دنیا تو مجھے بتائیے کہ ایک سال کے اندر آج ٹریجری بل کے اندر ایک سال میں انویسمنٹ کیوں نہیں کی زیادہ نہیں ایک سال کے اندر ہے تیرہ نفلی کے اوپر کٹ آف آیا اس کا بلکل آیا نہیں گئے نا یعنی شورٹ ٹم کے اوپر کام کر رہا ہے سب ایک آپ ایک نہ دیکھیں بینکس کو تو یہ یقینیں نہیں ہیں کہ چھے مینے بعد دیکھیں نا شورٹ ٹم کی طرح بینکس سوچ رہے ہیں کہ آپ جو پیسہ دے رہے ہیں وہ جا رہے ہیں گورنمنٹ کو دے رہے ہیں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اپنے ملیٹری کے خرچے پورے کر رہی ہے ڈیٹ پورا کر رہی ہے آپ بھی کو مہنگائی کے صورت میں واپس دے رہی ہے اگر آپ کو دکان کا رسکو کا تو آپ یہاں پہ بزنس دی کھولیں گے اگریڈ لیکن آپ بینک کھول لیں گے بلکل اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک بینک سپریڈ کم ہونا چاہیے یا نہیں بلکل سپریڈ کم ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریڈ زیادہ ہوں گے تو جو عام آدمی ہیں اسی کو کاؤز زیادہ پڑے گے میری بلکل آپ مجھے بتائیں سر آپ اس کو ایوان میں اٹھائیں گے جا کے کہ بینک سپریڈ کم ہونا چاہیے عوام کو فائدہ ہو میں اینچہ لائی آپ کے پروگرام کی تمسس سے اعوازہ کرتا ہوں کہ اس کو انشاءاللہ ہم ضرور ایوان میں اٹھائیں گے بلکہ ہر سطح میں اٹھائیں گے شویف صاحب اس کو ایوان میں اٹھائیں گے چھوٹے تاجروں کے لیے جتنی ریجسٹرڈ ایسیسیشن ہے ان کے تروں ان کو کرزیں ملنے چاہیے ٹائم بلکل ختم ہو گیا ایک لفظ آپ بول سکتے ہیں آخری لفظ بھئیہ یہ جو نظام ہے بینک کا بلکل خراب ہے آپ قائد تحریق التاب بھائی کا نظام لے کیا ہے تو غریبوں کو بہت فائدہ ہوگا بینک کا نظام خراب ہے سچوشن یہاں پہ یہ ہو گئی کہ گرامین بینک کی مثال دی جارہی ہے گرامین بینک کی مثال دی جارہی ہے میری ذرا بات سن لیجئے پلیز گرامین بینک کی مثال دی جارہی ہے غریب عوام کو غریب سمجھنے والے بینک کو چاہیے کہ وہ غریب عوام کو پاکستانی سمجھیں اس فلیک کے نیچے رہنے والا سمجھیں کہ جس کی عزت قائد اعظم محمد الدینہ سے منصوب ہے اگر بینک اپنا کردار صحیح ادا کریں گے تو یہ تمام لوگ بینک سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں نہ کہ یہ کہ بینک ہی صرف فائدے میں رہے کوئی بزنس بینکنگ سے اچھا نہیں ہے دکانے بند ہوتی ہیں لیکن بینک کھلاوہ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو میرا ایمیل ایڈر سے اکی بی ایڈ سمہ ڈاٹ ٹی وی ضرور کی جائے گی آپ کی بات سمہ ڈی وی کے پروگرام آپ کی بات سے اپنا بہت خیار لکھی گیا مجھے عزت دیجے بولٹن مارکٹ کراچی سے اللہ حافظ